مارچ دوہزار چوبیس کیا ابو زیبی میں مندر بنانا جائز ہے؟ گزشتہ ماں غامدی سینٹر کو ابو زیبی میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے ایک سوال موصول ہوا اس میں یہ پوچھا گیا کہ کیا جزیرہ نمائے عرب میں آج بھی غیر مسلموں کی مستقل رہائش اور ان کے مذہبی مقامات بنانا جائز ہے؟ حسن علیہ صاحب نے سوال کا جواب ریکارڈ کر آیا قرآن و حدیث کی تصریحات کی روشنی میں اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں ان ممالک میں کسی بھی قسم کی مشرکانہ عبادتگاہ کی تعمیر دینی لحاظ سے ناجائز عمل ہے ہمارے پیغمبر نے ہمارے خدا کی ہدایت پر اس جزیرہ نمائے عرب کو توحید کے لیے خاص کر دیا ہے لہٰذا وہاں کی مستقل سکونہ صرف مسلمانوں کو حاصل ہے وہاں صرف خدا کا ہی دین ہے جو اپنے شاعر کے ساتھ نمائے ہوگا باقی کسی کو اپنی عبادتگاہیں بنانے کی اجازت نہیں یہ جواب دو حصوں پر مشتمل ہے جسے غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے سنڈے سکول میں پریزنٹیشن ڈے کا احتمام گزشتہ ماہ جی سی آئی ایل ایڈوکیشن کمیٹی نے تین اور چار فروری کو سنڈے سکول کے تمام لیولز کے لیے پہلے پریزنٹیشن ڈے کا احتمام کیا اس میں ایک سو ستر سے زائد افراد نے شرکت کی جن میں اٹھارہ سیکشنز کی طلبہ، فیکلٹی، ممبران، والدین اور مہمان شامل تھے حاضرین کی جانب سے اس تقریب کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی اس مقابلے میں طلبہ نے مختلف موضوعات پر اپنی اپنی پریزنٹیشن دی اور بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ کے لیے انعامات کا اعلان کیا گیا پہلے دن کے مقابلے میں جیتنے والے طلبہ کے نام یہ ہیں دوسرے دن کے مقابلے میں جیتنے والے طلبہ ہیں عبادات اور تسکیہ نفس منظور الحسن صاحب کا یہ مضمون فروری دوہزار چوبیس کے شمارے میں شائع ہوا تھا اس مضمون میں انہوں نے عبادات کی تفصیل بیان کردے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک اس طرح اللہ کے ساتھ بندے کے قرب کو بڑھاتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان کے نفس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے یعنی عبادات کے ذریعے سے تسکیہ نفس اپنے کمال کو پہنچتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عبادات میں اولین اور اہم ترین عبادت نماز ہے جو انسان سے گناہوں کی غلازت کو دور کر کے اسے پاکیزہ بناتی ہے زکاة اگرچہ نظم اجتماعی کی ضرورتوں پر خرچ ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت عبادت کی ہے ساتھ مال دینے والے کو بھی پاکیزہ بناتا ہے روزہ زبط نفس کی خاص عبادت اور اطاعت الہی کا مظہر ہے اور اس کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے حج و عمرہ کی عبادت ابلیس سے برسر جنگ ہونے اور اس جنگ میں کامیابی کے حصول کا علامتی اظہار ہیں قربانی بھی اللہ کی پرستش کا اظہار ہے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے اس کے نتیجے میں انسان کے اندر تقوی کی نشو نما ہوتی ہے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتی ہے گزشتہ ماہ 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز کے موضوع حدیث کیا ہے کہ نشستوں میں لفظ تبین کے مختلف معنی پر گفتگو کی گئی اس لفظ کے مفہوم کو کھولتے ہوئے یہ سوال بھی زیر بحث آیا کہ لفظ تبین کے مفہوم میں تخصیص، ترمیم، تغیر، اضافہ اور نسخ شامل ہے یا نہیں اس کے علاوہ قرآن مجید کے ان مقامات کو بھی زیر بحث لائے گیا جہاں تبین کا لفظ استعمال ہوا ہے مزید براں لفظ تبین کے مفہوم کے بارے میں غامدی صاحب کی رائے پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیئے گئے ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کی یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے گزشتہ ماہ مویز عمجد صاحب غامدی سینٹر کی دعوت پر امریکہ پہنچے مویز صاحب غامدی صاحب کے شاگر اور انیس سو اٹھاسی سے ان کے ساتھ وابستہ ہیں متعدد کتابوں کے مصنف اور انڈرسٹینڈنگ اسلام کے نام سے ایک ویب سائٹ کے بانی بھی ہیں غامدی سینٹر کے قیام کے دوران میں وہ مختلف علمی و فکری مجالس میں شرکت کے ساتھ ساتھ امریکہ کے مختلف شہروں کا دورہ بھی کریں گے اس کے علاوہ غامدی سینٹر کی سٹوڈیو میں رمضان کے حوالے سے ایک خصوصی سیریز بھی ریکارڈ کرائیں گے قرآن و حدیث کا ہفتہ وار درس جنوری دوہزار چوبیس میں غامدی صاحب کے قرآن و حدیث کے لائف درس میں درس قرآن کی نشستوں میں سورہ بنی اسرائیل کی 33 تا 41 آیات کا درس دیا گیا جبکہ درس حدیث کی نشستوں میں خوش لباسی اور تکبر کے حوالے سے احادیث پر بات ہوئی قرآن و حدیث کی دروس کی یہ نشستیں غامدی سینٹر کی یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں نعیم بلوچ صاحب کی غامدی سینٹر آمد نعیم احمد بلوچ صاحب 1981 سے غامدی صاحب کے مختلف کاموں سے وابستہ ہیں ان دنوں وہ جی سی آئی ایل کے ساتھ بطور ایڈیٹر، سکرپٹ رائٹر اور ریسرچر منسلک ہیں غامدی سینٹر میں ان کی آمد کا مقصد ادارے میں مختلف موضوعات پر ریکارڈنگز اور مستقبل کے لیے مختلف پروجیکس کی پریزنٹیشن ہے ان کا یہ دورہ 21 فروری سے لے کر یکم اپریل تک ہے دکٹر عرفان شہزاد نے اس مضمون میں ہمارے معاشرے میں تعلیم کے حوالے سے پائے جانے والے اس عمومی خیال کو غلط قرار دیا ہے کہ تعلیم کو کاروبار بنانا کوئی لائق تحسین عمل نہیں ہے اس خیال پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کا عمومی خیال ہے کہ تعلیم و تربیت پیغمبرانہ پیشہ ہے اس لیے اس کی کوئی عجرت ہی نہیں ہونی چاہیے یا پھر قدر ضرورت ہونی چاہیے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبروں کا کام خدا کا دین لوگوں تک پہنچانا اور اس کی تعلیم دینا تھا نہ کہ سائنسی، سماجی علوم اور پیشہ ورانہ مہارتوں کی تعلیم دینا لکھتے ہیں کہ وسائل کی کمی کی سبب سے میاری تعلیم نہ تلاسکنا افسوسناک ہے مگر اس کا علاج نیجی تعلیمی اداروں سے ایسار کے مطالبے میں نہیں وسائل میں اضافے اور سرکاری سکولوں کے میار میں بہتری لانے میں ہے یہ مضمون فروری دوہزار چوبیس کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے گزشتہ ماں جناب حسن علیاس نے ہندوستان کے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا جس میں ان سے ہندوستان اور پاکستان میں مذہبی آزادی کے حوالے سے سوال کیا کیا ہندوستان میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حسن صاحب نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے نظریات پر عمل کرنے کی آزادی حاصل نہیں ہے اور وہاں مذہب کے حوالے سے ریاست، معاشرے اور قانون کی سطح پر مسلمانوں پر بہت پابندیا ہیں اور پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں نیشن اسٹیٹ کے اصول کو نہیں اپنایا گیا اس انٹرویو کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے اسلام اسٹیڈی سرکل ڈاکٹر شہزا سلیم صاحب اسلام اسٹیڈی سرکل کے عنوان سے ایک سیشن میں مختلف دینی اخلاقی اور سماجی موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث کرتے ہیں یہ سیشن تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے پہلے حصے میں قرآن مجید کی آیات سے ایک موضوع منتخب کر کے اس کی وضاحت کی جاتی ہے دوسرے حصے میں منتخب احادیث نووی پر گفتگو ہوتی ہے تیسرے حصے میں بائبل کے کسی اختباس کو زیر بحث لیا چاہتا ہے پروگرام کے آخر میں موضوع سے متعلق سوالوں کے جواب بھی دیے جاتے ہیں یہ سیشن انگریزی زبان میں ہوتا ہے ان سیشنز کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے مولانا اصلاحی کے شب و روز کے مشاقل حیات امین کی گزشتہ معاشاہ ہونے والی قسط میں نعیم بللو صاحب مولانا امین اصلاحی کے امام فراہی سے براہ تلمس کے مختلف واقعات کا ذکر کرنے کے بعد ان کے شب و روز کے مشاقل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مولانا صبح و تین بجے بیدار ہوتے نماز تحجز سے فارغ ہو کر پڑھنے میں مشغول ہو جاتے مدرسے میں روزانہ تین سے چار گھنٹے کی تدریس کی مصروفیت رہتی زہر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے مولانا فراہی کمرے میں جاتے اور قرآن کے مختلف مقامات کے بارے میں ان سے سوالات کرتے شام کے وقت فٹبال اور والی بال کھیلنے جاتے جس دن کھیل کا موقع نہ ملتا اس دن گھنٹہ بھر اثر کے بعد سیر ضرور کرتے رات کو پابندی سے نو بجے سو جاتے اس کے علاوہ وہ دن میں نہ سوتے یہ مضمون اشراق امریکہ کے فروری دوہزار چوبیس کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے ڈاکٹر شہزاد سلیم کے متعدد موضوعات پر لیکچرز لیسن آف لائف سیریز کے زیر عنوان ڈاکٹر شہزاد سلیم نے مارچ دوہزار چوبیس میں چار لیکچرز ریکارڈ کیے جن کے موضوعات یہ ہیں سب اچھا ہے ذکرِ الٰہی اعتدال کی تلوار عمرہ کی آزمائش اس کے علاوہ انہوں نے انسانیت اور کامیاب شادی پر بھی لیکچرز دیئے یہ لیکچرز غامدی سینٹر کی یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں تبدیلی کا مذہبی بیانیاں غامدی سینٹر کے زیر احتمام ہونے والی ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست میں تبدیلی کا مذہبی بیانیاں کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ چاری ہے گزشتما اس موضوع کے زیر عنوان ہونے والی نشستوں میں مذہبی انقلابی اور سیاسی جماعتوں کے منشور دعوے اور ان کے عملی نتائج پر گفتگو کی گئی ان نشستوں کی ریکارڈنگ ادارے کی یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے البیان اور میزان کی انگریزی زبان میں تدریس گزشتما ڈاکٹر شہزاد سلیم نے غامدی صاحب کی تفسیر قرآن البیان اور اسلام پر ان کی کتاب میزان پر انگریزی زبان میں پانچ لیکچرز ریکارڈ کرائے البیان کی چار نشستوں میں سورہ بقرہ کی آیات دو سو چوبیس تا دو سو ساٹھ زیر بحث آئیں جبکہ میزان سیریز کے تحت دا سوشل شریعہ کے عنوان سے ایک لیکچر ہوا جس میں طلاق کے مسئلے پر گفتگو ہوئی یہ لیکچرز غامدی سینٹر کی یوٹیوب چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں البیان ترجمہ قرآن کی آڈیو بک غامدی سینٹر کی زیر احتمام تذکیر بالقرآن پروجیکٹ کے تحت گزشتما سورہ مائدہ اور سورہ انام کی آیات ایک تا پچپن کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا غامدی صاحب کا ترجمہ قرآن شانواز صاحب جبکہ قرآن مجید کی تلاوت مشاری راشدالعفاسی کی آواز میں ہے ہر ہفتے اس کی ایک قسط غامدی سینٹر کی یوٹیوب چینل پر نشر کی جاتی ہے آسک ڈاکٹر شہزاد سلیم یہ سوال و جواب کی لائف مہانہ نشست ہے جس میں ڈاکٹر شہزاد سلیم لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے مختلف دینی، اخلاقی اور معاشرتی موضوعات سے متعلق سوالوں کے جواب دیتے ہیں اس نشست میں لوگ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں اس کی ریکارڈنگ ادارے کی یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے علم و حکمت، غامدی کے ساتھ دنیا نیوز چینل پاکستان کا ایک معروف پروگرام ہے جو کئی برس سے نشر ہو رہا ہے یہ ڈیلس میں ریکارڈ ہوتا ہے اور ہفتہ وار نشر ہوتا ہے مزمانی کے فرائض حسن علیہ صاحب انجام دیتے ہیں فروری دوہزار چوبیس میں سوال و جواب کے عنوان سے ایک پروگرام اور اسلامی تہذیب کے بنیادی اناثر کے عنوان سے تین پروگرام نشر ہوئے ان پروگراموں میں حفظ فروج، حفظ مراتب، عبودیت، تہذیبی حساسیت، تہذیبی روایت کی تعلیم تعلیمی نظام کی خامیہ اور سجدہ تعظیمی کے حوالے سے گفتگو کی گئی ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے والدین، نوعمری اور ازدواجی زندگی کے مسائل شہزاد سلیم صاحب ہر ماہ لوگوں سے آن لائن نجی مشاورتی سیشن کا احتمام کرتے ہیں ان سیشنز میں لوگ اپنے مختلف ذاتی اور خاندانی نویت کے مسائل میں شہزاد سلیم صاحب سے مشاورت کرتے ہیں گزشتہ ماہ لوگوں نے شہزاد سلیم صاحب سے والدین کو درپیش مشکلات اور نوعمری اور ازدواجی مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی